م فار نیوکویلر م فار یونی مالیکلور یہ ریکشن یعنی یہ ہے یونی مالیکلور یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اشترین کا جو آڈر ہے وہ ہوگا مالیوں ریٹ آف ریکشن ویلیẩد آن لگا ون مالیکلور اور وہو مالیکلور کون صاحب دو چیزیں پارٹی سیپ کردی ہیں اریکشن میں الکائل الائٹ اور نیوکلیو فائل تو ہم کہیں گے ریٹ آف ریکشن بیٹ آن لگا کیوں اس وجہ سے یہ ایک جو سٹیپ پروسس ہے یاد رکھئے کہ جب بھی کوئی ایک سے زیادہ سٹیپس میں ہوتا ہے دو میں تین میں چار میں یا اس سے بھی زیادہ میں تو ان سب سٹیپس میں سے ایک سٹیپ وہ ہوتا ہے جو باقیوں سے سلو ہے اور اس سلو سٹیپ کو بولتے ہیں ریٹ ڈیٹرمنیم سٹیپ سلو سٹیپ پر جتنے مالکیوز موجود ہوتے ہیں اتنے مالکیوز پر ہی اس ریکشن کی رفتار ڈیپینڈ کرتی ہے اگر اس میں صرف ایک مالکیوز ہے تو ہم کہیں گے ریٹ آف ریکشن ڈیپینڈ آنلی ہون ون مالکیوز دو ہیں تو دو پر تین ہیں تو تین پر اب یہ چونکہ دو سٹیپ پروسس ہے یہ ہمارے پاس ہے الکائل الائی اور اگر ہم اس سٹیپچر کو بہت سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ترشری الکائل الائی ہے اس سے بھی یہ بھی پتہ چل گیا کیسے ہمارے ایکشن میں جو پارٹسپیٹ کریں گے وہ الکائل الائی رہو گے پھر شریف پہلا سٹیپ ہے سلو اور یہ سلو سٹیپ اس دا آئیونائزیشن پروسس یہ بی آر نیگیٹیو اڈاک ہو گیا اور کاربن پر چارج آگیا پوزیٹیف جب کاربن پر چارج آتا ہے تو اسی آپ بہتیں کاربو کیٹائین برومائیڈائیم برومیٹ ناگل کین کو برومائیڈائیم اور کاربن پر چارج سے کیا بولے گی ہے کاربو کیٹائین اب لیونگروپ چھوڑ کے جر آگیا ہے جس واضح لیونگروپ اس نے پانڈ توڑ دیا کاربو کیٹائین بنایا اور پھر یہ جو کاربو کیٹائین ہے اب اس پر اٹیک کرتا ہے نیگلیو فائل یہ کاربو کیٹائین جو ہے اپنی جمیٹری کے لحاظ سے کہ اس وقت ہے طرائی اینگولر پلینر کیسی جمیٹری ہے طرائائی انگولر پلینر اس پر اٹیکن نیگلیو فائل چاہے تو اس ۱۵۰ سے اٹیک کر دیں چاہے تو یہ اپنی سائجزپ اٹیک کریں اٹیک ٹھوڑس کے پلGU سائجلیل ہوں اپنی سائجم سے بھی اٹیک کر سکتائے کیونکہ اس کو بلواغ کرنے کے لیے روکنی کے لیے وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے ایسے ٹو میں سیم سائز سے اٹیک ممکن نہیں تھا چونکہ لیونگ گروپ موجود تھا جہاں لیونگ گروپ آڈ رڈی جا چکا ہے نیازہ چاہے تو نیوکلیو فائل ایدر سے اٹیک کرے چاہے تو ایدر سے اگر نیوکلیو فائل اسی سائل سے اٹیک کرے گا جس سائل پر پہلے لیونگ گروپ تھا تو پھر جو پرولکٹ بنے گا وہ سٹکچرلی ہمارے رییکٹنٹ سے ملتا جلتا ہوگا اس طرح اس طرح کو ہم بولتے ہیں ریٹینشن آف جو میٹری اور اس ریکشن میں ریٹینشن کے چانسز ہیں ففٹی پرسٹ یعنی آدھا پروڈکٹ ریٹینشن بن سکتا ہے ایکول چانسز ہیں ایکول چانسز ہیں کہ اٹیکنگ نیوکلیو فائل اٹیک کرے اپوزٹ سائل سے اور اگر اٹیکنگ نیوکلیو فائل اپوزٹ سائل سے اٹیک کرے گا تو یہ پروڈکٹ بنے گا جس کو ہم نے ایسے ڈو میں بھی پڑھا تھا اور جس سے بولتے ہیں انہوں نے آف جیمیٹری اور ففٹی پرسٹ چانسز ہیں اس کے اب اگر اس کے فیچرز کو ہم لکھیں تو ہم نے کہا سب سے پہلے اٹیکنگ یعنی ریٹ آف ایکشن صرف الکائل الائے پر دیپینڈ کرتا ہے چونکہ سلو سٹیپ پر صرف الکائل الائے اٹیکنگ نیوکلیو فائل موجود ہے اس ریکشن کا آرڈر کتنا ہے کون سے الکائل الائے سیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس سیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اٹیکنگ نیوکلیو فائل کے ساتھ اور لیونگ گروپ کے بارٹ کی جو بریکش ہے یہ ہوں گے اٹس سیپریٹ ٹائمز پہلے پرانا بارٹ ٹوٹے گا لیونگ گروپ چلا جائے گا اور پھر دوسرے سٹیپ میں نیوکلیو فائل آئے گا اس میں اٹیکنگ نیوکلیو فائل کین اٹیک فرام بوت سائیڈ اس سائیڈ سے بھی اٹیک کر سکتا ہے جس سائیڈ پہ پہلے لیونگ گروپ تھا اور اس کے اپوسٹ سائیڈ سے بھی کر سکتا ہے اگر سیپ سائیڈ سے کرے گا تو پھر ہوگا 50% پرڈاکٹ جو ہم کہیں گے ریٹینشن والا بنا اپوسٹ سائیڈ سے بن کرے گا تو ہم کہیں گے 50% پرڈاکٹ بنا جو اس میں کیا تھی انورین آپ دنے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ریکشن س این اب الکائل الائیڈ یہ سائیڈ کرے گا تو س این وان ریکشن ہوگا یا س این ٹو اگر ہمارے پاس جو الکائل الائیڈ ہے وہ ہوگا پرائمری تو ایکشن ہوگا ایسا این ٹو اگر ہ hide ترشری تو ایکشن ہوگا ایسا این ٹو اور اگر ہ frequentторы تو پھر اس کے الکائل گروپ دیکھے گئے اگر الکائل گروپ بڑے تو اگر الکائل گروپ بڑے تو اپھر ایسا ایون اور اگر الکائل گروپ بڑھے تو اپھر ایسا این ٹو لیر